اسلام علیکم میں ہوں محمد علکمانو اور آج ہم اپنی نئی ویڈیو کی ساتھ حاضر ہوں ہیں جس پہ ہم سیکھیں گے ترکیش نمبرز ترکیش نمبرز کو ہم ترکی زبان میں ترچے سائلری کہتے ہیں ترچے سائلری جس میں سب سے پہلے آتا ہے اگر سب سے پہلے نمبر وان ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں بیر ون کو کہتے ہیں بیر بیر دو کو ہم کہتے ہیں اکی تو کو ہم کہتے ہیں اکی تین کو اوچ چار کو ڈاٹ پانچ بیش چھ آلت سات یدی آٹھ سکیس ناؤ دوکس اور دس کو ہم کہتے ہیں آن ایک پار پھر سے دیکھ لیتے ہیں ایک بیر دو اکی تین اوچ چار داٹ پانچ بیش چھ آلت سات یدی آٹھ سکیس ناؤ دوکس اور دس کو ہم کہتے ہیں آن اگر ہم نے دس کے آگے پھر در بنانے ہو تو اس کے لیے اس کے لیے ہم ساتھ پہلے لکھیں گے آن اگر ہم نے سپورز کہ اگر ہم نے گیارہ لکھنا ہے تو اس کے لیے ہم لکھیں گے آن اور ایکی بارہ اگر ہم نے لکھنا ہے تو آن ایکی تو یہ بارہ ہو گیا اگر اسی طرح ہم نے انیس نمبر لکھنا ہے تو یہ وہ کیسے لکھا جائے گا آن پہلے آن جس کا مطلب دس اور ناؤں ہم کہتے ہیں جیسا کہ ہم ناؤں کہتے ہیں دوکس کو تو آن دوکس مطلب نمبر انیس اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو انیس کے بعد آتا ہے بیس بیس کو ہم کہتے ہیں بیس کو ہم کہتے ہیں یئرمی بیس کو ہم کہتے ہیں یئرمی انیس کے بعد بیس کو ہم کہتے ہیں یئرمی تیس کو ہم کہتے ہیں اتیس چالیس کرک چالیس کرک پچاس 70 کو ہم کہتے ہیں یتمش 80 کو ہم کہتے ہیں 90 کو ہم کہتے ہیں دوکسان اور 100 کو ہم کہتے ہیں 100 کو ہم کہتے ہیں اگر ہم اسے لکھنا چاہیں تو اگر ہم ہمارت پاس اگر نمبر ہو اگر ہم نے لکھنا ہو 52 یا 59 اگر ہم نے لکھنا ہو تو وہ ہم کیسے لکھیں گے 59 لکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم لکھیں گے 50 کو ہم کہتے ہیں اور اس کے بعد 9 ہم کہتے ہیں جیسے کہ ہم نے پیچھے ادھر بھی پڑا ہے 9 ہم کہتے ہیں تو ادھر آگے تو یہ 59 نمبر بن گیا اسی طرح سے ہم نمبر بنا سکتے ہیں اب یوز کہتے ہیں 100 کو اگر ہم نے 200 لکھنا ہو تو ہم کیسے لکھیں گے اس میں کہا گا کہ پہلے 10 تک نمبر ہیں 9 تک نمبر ہیں وہ پہلے آ جائیں گے جیسے کہ اگر ہم نے لکھنا ہو 200 یا لکھنا ہو تو ہم کیسے لکھیں گے ایک کی یوز ایک کی یوز دو سو اور اگر ہم نے اسی طرح سے اگر ہم نے 800 لکھنا ہو یا 700 لکھنا ہو تو وہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں اگر 700 لکھنا ہو یا 800 لکھنا ہو تو اگر سکھ اس پہلے آ جائے گا سکھ اس کو مطلب 8 اور اس کے بعد یوز سو مطلب 800 اسی طرح سے اب ہم ہزار کو کہہ گھتے ہیں 900 کے بعد آتا ہے ہزار اگر ہم پھر ہم ہزار کو کہہ گھتے ہیں ہزار کو کہہ گھتے ہیں بن ہزار کو بن کہتے ہیں اگر اسی طرح سے ہم نے آگے بھی لکھنا ہو تو ہم لکھ سکتے ہیں دس لاکھ تک ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں ہنڈرڈ تھولرنس میں تو اگر ہم نے کوئی بڑا نمبر لکھنا ہو تو ہم اس سے وہ بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد دس لاکھ کو کہتے ہیں میلیان دس لاکھ کو ترکی زبان میں میلیان کہتے ہیں می لیان اور اگر ہم ایک کروڑ کی بات کریں اس کے بعد آتا ہے بلین تو اسے کہتے ہیں میلیار اسے کہتے ہیں میلیار اور اگر ہم سب سے پہلے تو یہ ہم نے اگرل نمبر پال لیا تو جو ون کے پیچھے ایک نمبر آتا ہے زیرو اسے ہم اردو زبان میں صفر بھی کہتے ہیں اور ترکی زبان میں بھی اسے صفر ہی کہا جاتا ہے تو آج صفر ہی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ سان ہے اس کے علاوہ یہ آج آپ کا لیسن اس لیے کے ساتھ پھر کمپلیٹ ہوا جس میں تقریف کے ساتھ ہمارے نمبرز کمپلیٹ ہوتے ہیں تو آو برائی مہربانی ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور برائی مہربانی سے دوسروں تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے شکریہ